بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرین سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں کہ سعودی عرب نے پاکستانیوں کے لیے عمرے کے اوپر بھی بین لگانے کا سوچ لیا ہے یہ بات کیوں سامنے آ رہی ہے کیوں اس چیز کو وائرل کیا جا رہا ہے حالانکہ سعودی آتھارٹیز کی طرف سے اس کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا لیکن اس کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو ویزٹ ویزا جو عمرہ کا ویزا دیا جاتا ہے اس پہ پابندی لگائی لیا ہے دوستو اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہی سامنے آ رہی ہے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرم شریف کے اندر جتنے بھی مانگنے والے بیک مانگنے والے جو گرفتار کیے جاتے ہیں ان میں ایسے نائنٹی فیصد لوگوں کا تلق پاکستان سے ہے دوستو یہ بڑی شرم کی بات ہے کیونکہ حرم شریف کے اندر آپ جاتے ہیں ایران کے ملتے ہیں پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آکے عمرہ ادا کرتے ہیں تو وہاں پہ جو صرف مانگنے والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ صرف اور صرف پاکستان سے ان کا تلق ہوتا ہے نوے فیصد لوگ وہاں پہ پاکستان کے ہیں تو یہ بات سفیر تک بھی پہنچائی گی ہے جو کہ پاکستان کے سفیر ہے وہاں پہ ان تک پہنچائی گی ہے کہ بھئی ان لوگوں کا کوئی صدے بات کیا جائے ان لوگوں کو آپ نے ویزا دے کے تو یہاں پہ بیٹ دیا ہے لیکن جہاں پہ یہ لوگ کام کیا کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ بیک مانگ رہے ہیں اور ہمارا سٹنڈرڈ ڈاؤن کر رہے ہیں دوستو دیکھیں ان لوگوں کو اپنے سٹنڈرڈ کا خیال ہے لیکن ہماری قوم جو ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بیک مانگتے ہیں ہمارے پاکستان کا نام بدنام پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی کرتے ہیں اور سپیچلی سب سے بڑی بات یہ کہ حرم شریف کے اندر وہ لوگ جا کے بیک مانگ رہے ہیں کیا ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کیا ان کے اندر کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنا ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر جا کے وہ لوگ وہاں پہ بیک مانگ رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے اور بقائدہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ وہاں پہ اگر جاتے ہیں تو ان کے ویزے سب سے پہلے بند کرنے چاہیے ان لوگوں کی اگر دیکھیں سعودی عرب کسی بھی بندے کو اگر ویزا ایشو کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ پوری انویسٹیگیشن کریں کہ اس بندے کا ریکارڈ کیسے ہے بیچے اس بندے نے پچھلے مہینے میں کتنے عمرے کی ہیں اس سے پچھلے مہینے کتنے کی ہیں یا ایک سال میں یہ کتنے عمرے کر چکا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کا چکر لگتا رہتا ہے اور کچھ لوگوں نے تو وہاں پہ ریزیڈنس ویزے لے لی ہیں آٹھ اٹھ دس دس ہزار ریال کا ویزا لے لی ہے ٹیکسی کا لے لی ہے یا کسی کے گھر ملازم کا لے لی ہے تو ایسے ویزے لے کے وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں تین تین چار چار سو روپے دے کے بیڈر سپیس وہاں پہ لی ہوئی ہے اور ہر روز صبح حرم شریف کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ پیسے مانگتے ہیں بیگ مانگتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ کٹھے کر کے واپس آتے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف سپیشلی ایکشن لینا چاہیے سعودی حکومت کو بھی اور پاکستان حکومت کو بھی ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ پاکستان کا نام کیوں جا کے دوسری دنیا کے اندر حراب کر رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کار لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی لیٹس ویڈیو وقت سے پہلے ملتی رہیں